بسم اللہ الرحمن الرحیم باسط ہے اور یہ لفظ باسط قبض کی زد ہے اور جب وہ چاہتا ہے تنگ کی ہوئی چیز کو کشادہ کر دیتا ہے یعنی قبض کو بست میں بدل دیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا حالت بست میں انسان کا فرض ہے کہ اللہ کی رحمت اور نعمت کا شکر ادا کرے اللہ کی ایک بندے کا قول ہے کہ باسط وہ ذات ہے جو رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مقرر شدہ رزق عطا فرما دیتا ہے کشادہ حالت میں بندوں کو چاہیے کہ اس کی اتباع اور اطاعت پر کار بند رہیں اور ہر دم اس کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کرتے رہیں بے جا خوشی اور بے عدبی سے اشتناب کریں تو اللہ ان پر اپنی صفت باسط کا اظہار فرماتا رہے گا تو اردو میک کے معزز دوستو یہ اسم یا باسطو جمالی اسم اور اس کے عداد بہتر ابھی ہم نے چند دن پہلے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے آپ کو عداد نکالنے کا طریقہ بتایا تھا آپ وہ نیچے کمنٹ میں سب سے پہلے کمنٹ میں اس کا لنک مل جائے گا آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اپنے نام کے عداد کیسے نکالے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اس کے نام کے عطاد کیسے نکال کر اپنے نام کے موافق وظیفہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے تو معزز دوستو آج کی اس ویڈیو میں چند ایک وزائف یا باسطو کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک مختصر سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل اردو میک کو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولے گا معزز دوستو کشادگی رزق کا مچرب ترین عمل جو شخص یا باسطو روزانہ صبح کے وقت ایک سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور وہ شخص کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور پھر نہ ہی اسے کوئی شدید قسم کی پریشانہ لاحق ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کر پڑھنے والے کے لیے اپنی نعمت اور رزق کو کشانہ کر دیتا ہے اور اس اسم یا باسطو کے متعلق امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز سے پہلے دس مرتبہ اس اسم یا باسطو کو پڑھے اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیڑ لے اور ہمیشہ ایسا کرنے کا معمول بنا لے تو اسے مخلوق سے کبھی سوال کرنے کی ضرورت درپیش نہ ہو یہ قول امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے اور دوسرا وزیفہ ہے خاون کی بداخلاقی کا حال جس عورت کا خاون بداخلاق ہو اور اپنی عورت کے ساتھ بڑی سخت مزاجی سے پیش آتا ہو تو اس عورت کو چاہیے کہ اس اسم یا باسطو کو پانی پر تہتر سو مرتبہ روزانہ گیارہ یوم تک پڑھ کر پانی اپنے خاون کو بلائیں انشاءاللہ خاون کا مزاج گیارہ دن سے پہلے پہلے درست ہو جائے گا اور اس میں بداخلاقی ختم ہو جائے گی اور آج کی اس ویڈیو کا ہمارا تیسرا اور مختصر وزیفہ ہے فراخ دینی اور سخاوت پیدا کرنے کا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ فراخ دل اور سخی بن جائے تو وہ اس اسم یا باسطو کو روزانہ صرف بہتر مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا دے اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ بہتر مرتبہ پڑھنے میں شاید ایک یا دو میڈ لگتے ہوں لیکن اس کے بدلے میں ملے گا کیا انشاءاللہ اس کے دل میں فراخ دینی پیدا ہو جائے گی اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر روپیہ پیسہ خرچ کرنے والا بن جائے گا اور اسی حساب سے پھر اللہ تبارک و تعالی اسے عطا بھی کریں گے یعنی جتنا فراخ دل ہوگا جتنا سخی ہوگا جتنا وہ خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسی حساب سے عطا بھی فرمائیں گے اردو میک کے معذر دوستو آج کی اس ویڈیو کا ہمارا چوتھا وظیفہ ہے یا باسطو کا عمل یہ یا باسطو کا ورد اضافہ رس کے لیے بہت ہی مجرد یہ تعویز بنا کر بند کاروبار یا دکان کو دوبارہ چلانے کے لیے یا کاروبار میں ترقی کے لیے بہت ہی مجرب ہے اور اس کے علاوہ ہر قسم کے کاروبار میں جس میں اضافہ کرنا درکار ہو یہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ حسب منشاہ اللہ تعالی رسک میں اضافہ پرما دے گا اس عمل مبارک کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اس عسم مبارک یا باسطو کو چالیس دن میں پانچ لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کوئی وقت مقرر کر کے اول و آخر گیارہ مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر روزانہ بارہ ہزار پانچ سو مرتبہ یا باسطو یا باسطو کو پڑھیں اور چالیس دن تک پڑھیں انشاءاللہ ایک چلے میں کامیابی ہوگی اور اس کے بعد فوائد کیا ملیں گے رسک کی تنگی ختم ہو جائے گی دکان کاروبار کو چلانے کے لیے رسک میں ترقی کے لیے یا کاروبار میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ان سب فوائد کے لیے یہ مجرب عمل چالیس دن کا بہت ہی زبردست اور پرتاثیر اور اس کے بعد جب آپ یہ چالیس دن کا چلہ مکمل کر لیں پھر آپ بھی آگے کسی کو اجازت دینا چاہیں تو تلقیم کر سکتے ہیں تو اردو میک کے معاذی سامعین آج کی اس ویڈیو کا پانچ ماہ اور آخری وظیفہ ہے اضافہ رسک کا مجرب دریلی یہ عمل بھی دراصل یا باسطو کی جامع شکل اور اضافہ رسک کے لیے بہت ہی مؤثر اس سے بہت جلد مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور اضافہ رسک کے لیے اس وظیفہ کو رمضان المبارک کے دوران دن یا رات کے کسی حصے میں صرف گیارہ سو مرتبہ پڑنا بہت ہی بہتر ہے پھر فائدہ یہ ملے گا کہ انشاءاللہ اگر اللہ اس سے راضی ہو گیا یہ پڑھنے کی بدولت تو غیب سے دولت کے خزانے کھول دے گا اور پھر کسی چیز کی کمی نہ رہے گی وہ وظیفہ کیا ہے یا باسط اللذی یب سطر رزق لیمی یشاء بغیری حساب اس کا ترجمہ ہے کہ اے کشادہ کرنے والے جو رزق کو کشادہ کر دے جس کے لیے چاہے بغیر حساب کتاب تو معزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ یا باسطو کے انمول وظائف پانچ ایسے وظائف آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں جو زندگی کی مختلف قسم کی پریشانیوں اور مشکلات کا حل آپ دوستوں کو دیتے ہیں تو اگر آپ بھی ان بتائے ہوئے کسی بھی مسئلے یا مشکل میں بھنسے ہوئے ہیں تو آپ بھی یا باسطو کے ان انمول وظائف کو اپنے معمول میں شامل کر کے مختلف قسم کی مسائل پریشانیوں اور مشکلات کا حل اللہ رب العزت سے پالے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس اپ ٹویٹر پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ مزید دنگوں تک جب یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اپنے زندگی میں آنے والے مسائل کا حل یا باسطو کے ذریعے پاسکے دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل اردو میک کو ویڈیوز آپ کو روزانہ من سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ